اسلام علیکم پیارے ناظرین آپ کو گولڈن ٹپس میں خوش آمدید کیا جاتا ہے ناظرین مذہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالی نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا اس کائنات کا کوئی ایسا چپا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو یہ ان سجدوں ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شرکی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا قدیم صحایت میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکارت سے تھوک دیا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سراخ بن گیا یہ سراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے کتہ بنایا تھا اور کتے میں تین خسلتیں ہوتی ہیں پہلے یہ ہے کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا یہ راک کے جاگتا ہے وہ اس لیے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے اور یہ انسان پر بھونکتا ہے وہ اس لیے کہ کتے میں شیطان کا تھوک شامل ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتہ دنیا کی وہ واحد مقلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندیرے میں جب شیطانوں کے کافلے کتے دیکھتے ہیں تو وہ خوفناک آوازیں نکالتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے بزریا کومنٹ ضرور دیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اچھے واقعہ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ